بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو وائٹ پرڈز عمران سیریس کی اپیسوڈ ساتھ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید سیریس کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے یوردو صفحہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شام کا وقت تھا پردار الحکومت کے ایک گنجان آباد علاقے کی سڑک پر ہر قسم کی ٹریکر کا ازدام تھا کاروں بسوں و ویگنوں کے ساتھ ساتھ موٹر رکشے بھی خاصی تداد میں سڑک پر موجود تھے لیکن اصل مسئلہ سوست رفتار ٹریفک کا تھا جس میں زیادہ تداد گدہ گاڑیوں کی تھی موٹر سائیکل اس رش میں بھی مسلزل حرکت میں تھے جبکہ جوانہ کی بحری جاز نماکار ازدام میں تھنسی ہوئی انتائیس سوست روی سے آگے بڑھ رہی تھی رائنگ سیڈ پر جوانہ تھا جبکہ سائٹ سیڈ پر جوزف بیٹھا ہوا تھا اور دونوں تفریقی گھر سے کچھ وقت گزارنے کے لئے شہر کے معروف پوٹل پکار جانے کے لئے نکلے تھے اور چونکہ مین روڈ مرمت کے لئے بند تھا اس لئے وہ اس سائٹ روڈ سے گزر کر آگے بڑھ رہے تھے لیکن اس سڑک پر ٹریفک کا اتنا ازدام تھا کہ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی پوری رات اس سڑک کو کراس کرنے میں ہی گزر جائے گی کس عزام میں پھنس گئے ہیں یہاں تو پیدل چلنا بھی مشکل ہے جوانہ نے ہون پھشتے ہوئے کہا کنجان آباد علاقوں میں تو اس وقت ایسا ہی رش ہوتا ہے اور تمہیں بھی نجانے بیٹھے بٹھائے تفریقہ کیا شوق پیدا ہو گیا جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا میں اب فارغ رہ رہ کر مر جانے کی حد تک بور ہو چکا ہوں اس کے علاوہ میں اور کیا کروں تم بتاؤ جوانہ نے جواب دیا تمہیں باس نے ایک سرکاری تنظیم کا چیف بنا رکھ ہے تم اس پر کام کیوں نہیں کرتے جوزف نے کہا کیا کام کروں اس ملک میں تو مجرمو گنڈوں کو بھی اس طرح کا تحفظ آصل ہے کہ جیسے وہ شریف ترین شہریوں جوانہ نے بگڑے ہوئے لاجے میں کہا تو جوزف نے ایک تیار حس پڑا انسانی جانوں کو ہر جگہ تحفظ ملتا ہے حتیٰ کہ افریقہ کے گنے جنگلوں میں بھی تم کسی کو اس انداز میں حلاق نہیں کر سکتے جس طرح تم یہاں قدل عام کرتے ہو جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا تو جوانہ نے صرف سرحالہ دینے پر ہی اتفاق کیا کافی دیر بعد وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر آخر کاٹ ہوتل پیکار پہنچ ہی گئے یہاں پارکنگ میں رنگ پرنگی کاروں کا جیسے میلہ سا لگاوا تھا ہوتل پیکار گیل ملکی رکس کے فنکچن اکثر منقف کرتا رہتا تھا اس لئے ایسے فنکچنز کو دیکھنے کے لیے دارہ حکومت تو کیا پورے پاکشیہ سے لوگ پونچ جاتے تھے جوانہ نے اکوار میں آج کے فنکچن کا اشتیار دیکھ کر پون پر ہی دو سیٹیں بکرالی تھیں اور پھر جوزف اس کے بے حد اضرار پر ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گیا البتہ اس نے رالہ ہاؤس چھوڑنے سے پہلے امران کے فلیٹ پر پون کر کے اسے بتا دیا تھا کہ وہ جوانہ کے ساتھ ہوتل پیکار جا رہا ہے اور امران نے بھی باکوشی انہیں جانے کی اجازت دے دی تھی آج کس قسم کا رقص ہے کہ تمہاری رقص پھڑ کر اٹھی ہے پارکنگ میں کار سے اتر کر اور پارکنگ وہ ایسے کار لے کر مین کیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے جوزف نے کہا ایکرینیا میں ایک قدیم ترین رقص بہت مشہور ہے اس رقص کو بلاشمہ رقص کہا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ رقص قدیم ترین دور میں اس وقت کیا جاتا تھا جب درختوں پر بہت زیادہ پھل لگتا تھا اور اس طرح پورے سال خوراک وافر مقدار میں ملنے کی امکانات پیدا ہو جاتے تھے بلاشمہ رقص بے حد ہی جان گیس اور بے حد خوبصورت ہوتا ہے دس مرد اور دس عورتیں مقصود لباس پہن کر یہ رقص کرتے ہیں میں نے ایکرینیا میں یہ رقص دیکھا ہے اور مجھے بے حد پسند ہے آج اقوار میں جب اس کے بارے میں پڑا تو میں نے فوری سیٹیں بھکرا لی جوانہ نے جواب دیتے ہوئے کہا تو جوزف نے اصبات میں سرحالایا ہے ہی تھا اچانک ان کے سامنے مین گیٹ ایک دھماکے سے کھلا اور اس کے ساتھ ایک آدمی دوڑتا ہوا بائر نکلا ہی تھا کہ فائر کی آواز سنائی دی اور وہ آدمی چیکتا ہوا اچھل کر موں کے بال زمین پر گر کر تڑھ کرنے لگا ہر طرف سکوت ساتھاری ہو گیا جو جہاں موجود تھا وہیں ساخت ہو گیا لیکن فائر کرنے والا بائر نہ آیا تو چاندلہ میں بار لوگ چیکتے ہوئے اس آدمی کی طرف بڑھے جو اب زمین پر ساخت پڑا ہوا تھا جوانا اور جوزف بھی تیزی سے آئے بڑھے ہی تھے کہ اچانک تیز سیٹیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی اور اس کے ساتھ ہی ہوتل کے مسئلہ سیکیورٹری کارز ادھر ادھر سے دورتے ہوئے آگے بڑھے اور انہیں نے اس لاش کے گھر گہرہ ڈال کر لوگوں کو قریب آنے سے روکنا شروع کر دیا یہ کون ہو سکتا ہے بڑی دیدہ دلیری سے اسے ہلاک کیا گیا ہے جوانا نے لاش کو قریب جا کر دیکھتے ہوئے کہا ہاں اور قاتل باہر آنے کی بجائے اکویر آستے سے نکل گیا ہوگا جوزف نے جوا گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی پلیس وہاں پہنچ گئی چونکہ فنکشن کا وقت قریب تھا اس لئے لاش پوراں اٹھا کر لے جائی گئی اور پھر تھوڑی دیر بعد ہلاک اس طرح معمول پر آگئے جیسے وہاں کوئی حادثہ ہی نہ ہوا ہو ظاہر ہے ہوتل کے بعد اثر مالکان نے اپنے ہوتل کے ساکھ اور فنکشن کو بچانے کے لئے اپنا اثر و رسوخ حکام پر ڈالا ہوگا جوزف اور جوانا خال میں داخل ہوئے تو یہاں بھی خاموشی تاری تھی یوں لگتا تھا جیسے یہاں سب کو سانپ سونک گیا ہو اور پھر ابھی جوزف اور جوانا اپنی سیٹیں تلاش کر رہے تھے کہ اچانک خال میں فنکشن کے منصوب کیے جانے کا اعلان کیا جانے لگا اور بتایا گیا کہ اب فنکشن دو روز بعد ہوگا اور آج کی ٹکٹیں ہی اس روز بھی کام آئے گی البتہ اگر کوئی صاحب ٹکٹ منصوب کرنا چاہے تو وہ کانٹر پر ٹکٹ دے کر اپنی پوری رقم واپس دے سکتے ہیں اس اعلان کے ساتھ ہی پوس سے لوگ اٹھ کر تیزے سے کانٹر کی طرف بڑھتے نظر آئے اب چلیں واپس فنکشن تو کینسل ہو گیا ہے جوزف نے مو بناتے ہوئے کہا اب آئے ہیں تو کچھ دیر بیٹھ کر ہی جائیں گے جوانہ نے کہا اور پھر ایک ویٹر کی رہنوائی میں وہ اپنی سیٹو تک پہنچ ہی گئے لیکن ابھی وہ وہاں بیٹھے ہی تھے کہ ایک ویٹر ان کے قریب آ کر جھگ گیا ہاتھ کافی لے آؤ جوانہ نے کہا آپ کا نام جوانہ ہے ویٹر نے کہا تو جوانہ اور جوزف دونوں بے افتیار اچھل پڑے ہاں لیکن تم کیسے جانتی ہو جوانہ نے حیرت برے لہجے میں کہا جوزف کے چیرے پر بھی حیرت کے تاثرات اوبر آئے تھے ہوتل کے نئے مینیجر راکسن ایکریمیا سے آئے ہیں انہوں نے آپ کو اپنے آفس میں موجود ٹی وی سکرین پر دیکھا ہے اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ آپ سے درخواست کی جائے کہ واپس جاتے ہوئے آپ ان سے مل کر جائیں ویٹر نے مودبانہ لہجے میں کہا راکسن اچھا ٹھیک ہے جوانہ نے کہا جوانہ نے علجے ہوئے لہجے میں کہا اگر زیادہ ہی علجن ہے تو بجائے یہاں بیٹھ کر علجنے کے وہاں چل کر اس سے مل لیتے ہیں جوزف نے کہا تو جوانہ اس بات میں سرحلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھوڑی دیر بعد وہ دونوں مینیجر کے آفس میں داخل ہو رہے تھے میز کے پیچھے بیٹھا ہوا ادیر عمر ایکریمین انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا ارے پٹی تم اور یہاں جوانہ نے انتائی حیرت پر علاج میں کہا تو مینیجر بے اختیار مسکرا دیا وہ میز کی سائیڈ سے باہر آیا اور پھر اس نے بڑی گرم جوشی سے جوانہ اور جوزف سے مسافہ کیا آفس میں شارٹ ویو ٹی وی موجود تھا جس پر حال کا پورا منظر واضح طور پر نظر آ رہا تھا مجھے تو تمہیں یہاں دیکھ کر بے حد حیرت ہوئی ہے میں نے تو یہ سنا ہوا تھا کہ تم ایکریمیا چھوڑ کر ایشیا چلے گئے ہو لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ تم یہاں پاکشیا میں ہو راکسن نے مسکراتے بے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک طرف موجود ریک کی طرف بڑھ گیا ہم دونوں نے شراب چھوڑ دی ہے پٹی اس لئے ہمارے لئے تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے جوانہ نے کہا تو راکسن ایک چھٹے سے مڑا تم نے شراب چھوڑ دی ہے تم نے یہ کیسے ممکن ہے راکسن نے انتائی حیرت پر علاج میں کہا میں تو کیا شراب پیتا تھا میرا ساتھی جوزف روزانہ دس سے زائد بوت نے پی جاتا تھا لیکن اب تو ہیل عرصے سے اس نے ایک گھوم تک نہیں لیا جوانہ نے کہا حیرت ہے مشرق واقعی مشرق ہے یہاں ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے لیکن یہاں تمہارے دندے کا کیا سکوپ ہے راکسن نے دوبارہ ان کے سامنے سوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا میں نے وہ دندہ بھی چھوڑ دیا جوانہ نے جواب دیا تو راکسن کافی دیر تک اس طرح جوانہ کو دیکھتا رہا جیسے پچاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ واقعی اس کے سامنے جوانہ ہی بیٹھا ہوا ہے اور جوانہ اس کے اس طرح دیکھنے پر بے حد ہنس پڑا اس بارے میں سوچ کر اپنے ذہن کو مت تھکھاؤ پٹی تم بتاؤ کہ تم یہاں کب آئے ہو اور کیوں تم تو ایکریمیا میں روش کے مالک تھے اور روش کلپ کی بڑی شہرت تھی جوانہ نے کہا تو راکسن نے پہ ایک تیار ایک تحیل سانس لیا ہاں دیکن وہاں ایک نیا سینڈیکیٹ وجود میں آیا ہے اسے ڈیتھ سینڈیکیٹ کہا جاتا ہے اور اس نے تمام اچھے چلنے والے کلپوں پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے میں اس سینڈیکیٹ سے لڑ نہیں سکتا تھا اس لئے کلک کی جو رقم انہوں نے دی وہ میں نے لے لی اور خاموشی سے یہاں آ گیا مجھے یہاں آئے ہوئے چار ماہ ہو گئے ہیں راکسن نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے فوٹل میں قتل کیسے ہو گیا ہے جس کے لئے تمہیں اہم فنکشن بھی منتوی کرنا پڑا جوانہ نے کہا ہاں اچانک ہی یہ سب کچھ ہوا ہے اور تمہیں تو معلوم ہے کہ کلپ لائف میں افسر ایسا ہوتا رہتا ہے راکسن نے ٹالنے کے سے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا جب فائر ہوا ہم باہر مین گیٹ کے قریب مجود تھے لیکن قاتل باہر نہیں آیا یقیناً تم نے شارٹ سرکٹ ٹی وی پر اسے دیکھا ہوگا ہاں وہ لمبے قد اور چوڑے جسم کا مالک تھا اس نے فائر کیا اور بجڑی کسی تیزے سے مڑ کر دھوڑتا ہوا اکوی دروازے سے نکل گیا میں تو بارحال اسے پچانتا نہیں تھا لیکن میرا ایک بیٹر اسے پچانتا تھا اس نے مجھے بتایا کہ اس قاتل کا تعلق یہاں کی زیر زمین دنیا سے ہے اور اس کا نام چیرٹی ہے راکسن نے جواب دیتے ہوئے کہا اور مقتول کون تھا جوانا نے کہا اس کے بارے میں صرف یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ بھی زیر زمین دنیا کا آدمی تھا اس کا نام ریکس تھا پہلے اس چیرٹی نے اسے پستول کی نوک پر اٹھ کر باہر جانے کے لئے کہا لیکن پھر اس مقتول نے گیٹ کے قریب اچانک مڑ کر اسے دھکا دیا اور تیزے سے دروازہ کھول کر بائٹ دوڑا لیکن قاتل سنبھل گیا اور اس کی پشت پر فائٹ کھول دیا راکسن نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ زیر زمین دنیا کا کوئی جگڑ ہے جوانا نے کہا ہاں لیکن اس ریکس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا تعلق کافرستان سے تھا راکسن نے جواب دیا تو جوانا اور جوزف دونوں چوک پڑے لیکن انہوں نے کوئی ریمارک پاس نہ کیا اور خاموشی سے تھوڑی دیر بیٹھ کر دوبارہ آنے کا کہہ کر آفرس سے نکلے اور پارکنگ کی طرف بڑھ گئے میرا خیال ہے جوزف کہ ہمیں اس قاتل کو تلاش کرنا چاہیے جوانا نے کہا کیوں کوئی خاص بات جوزف نے چون کر کہا اس مقتول کا تعلق کافرستان سے بتایا گیا ہے جوانا نے کہا تو پھر کیا ہوا کافرستان کے اجنڈ تو یہاں کام کرتے رہتے ہیں جوزف نے مو بناتے ہوئے کہا اس انداز میں کسی کو ہلاک نہیں کیا جاتا قاتل چاہے پیشاور ہی کیوں نہ ہو وہ اس انداز میں برے ہوتل میں کام نہیں کرتا لازمان اس آدمے کے فرار سے کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہونے کا اندیشہ تھا کہ قاتل کو اسے اس انداز میں ہلاک کرنا پڑا اور جب معاملہ کافرستان کا ہو تو ہمیں آنکھیں بند کر کے آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے جوانا نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا ہماری بات ٹھیک ہے ٹائگر سے کہہ دیا جائے تو وہ اسے آسانی سے تلاش کر لے گا جوزف نے کہا تو جوانا نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر کار میں بیٹھ کر اس نے ڈیش بورڈ کھول کر اس میں سے ٹرانس میٹر نکالا اور اس پر ٹائگر کی فرکونسی اڈجیسٹ کر کے اس نے ٹرانس میٹر کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو جوانا کالنگ اوور جوانا نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا ٹائگر اٹینڈنگ یو جوانا نے بار ٹائگر کی آواز سنائی دی تو جوانا نے اسے پے کارڈ ہوتل میں ہونے والے قتل اور پھر مینجر راکسن سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتا دیا چیلٹی کو میں جانتا ہوں وہ واقعی پیشہ بر قاتل ہے ٹائگر نے کہا تو پھر اسے اٹھا کر رانہ ہاؤس لے آؤ تاکہ اس سے معلومات حاصل کی جا سکے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں باس کو دلچسپی ہو اور جوانا نے کہا ٹھیک ہے مجھے معلوم ہے کہ چیلٹی باردار کرنے کے بعد کہاں جاتا ہے میں اسے آسانی سے لا سکتا ہوں اور ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے پھر ہم رانہ ہاؤس جا رہے ہیں تم اسے لے کر آ جاؤ اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانس میٹر راف کر کے اسے واقع سٹیچ پورنڈ میں رکھا اور پھر کار سٹارٹ کر کے اس نے موڑی اور ہوتل سے نکل کر دوبارہ جوانا ہاؤس کی طرف بڑھتے چلے گئے جوانا ہاؤس میں پہنچے انہیں ابھی دو گھنٹے گزرے تھے کہ ٹائگر وہاں پہنچ گیا اس کی کار کی اپوی سیڈ کے سامنے نیچے ایک لمبے قد اور چوڑے جسم کا آدمی پیہوش پڑا ہوا تھا اس کے اوپر کمبل ڈالا گیا تھا جوانا نے اسے باہر نکالا اور پھر کاندے پر لاد کر وہ اسے بلیک روم میں لے گیا اور اسے ٹائگر کی مدد سے رارز میں جگڑ دیا گیا کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی جوانا نے مڑ کر ٹائگر سے پوچھا نہیں یہ چراب میں مدہوش تھا میں نے اس کی ساتھی عورت کو جس نے دروازہ کھولا تھا سر پر ضرب بگا کر بہوش کیا اور پھر اسے اٹھا کر جان لے آیا ٹائگر نے جواب دیا کیا یہ تمہیں پچانتا ہے جوانا نے پوچھا ہاں بہت اچھی طرح ٹائگر نے کہا تو پھر تم یا تم میک اپ کر لو یا باہر چل جاؤ جوانا نے کہا ارہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں اب اس نے زندہ تو واپس جانا ہی نہیں اور اس کے فلیٹ پر میں میک اپ میں گیا تھا اس لئے اس کی عورت بھی مجھے پچان نہ سکے گی ٹائگر نے کہا تو جوانا نے اس بات میں سرح لا دیا پنیک روم میں صرف جوانا اور ٹائگر تھے جوزف حفاظت کے نکتہ نظر سے باہر بگیا تھا اب اسے ہوش میں لے آؤ تاکہ اس سے پوچھ کچھ ہو سکے جوانا نے کہا تو ٹائگر نے آگے بڑھ کر اس آدمی کی ناک اور مو دونوں ہاتھوں سے بند کر دیئے چال اللہ مباد جب چیلٹی کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمدار ہونے شروع ہوئے تو ٹائگر پیچھے ہڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ جوانا اس کی کرسی کے سائل پھر کڑا ہو گیا تم بھی بیٹھ جاؤ جو جوانا ٹائگر نے کہا کوئی بات نہیں یہ پیشاور قاتل ہے اور خاصے مضبوط اصاب کا مالک ہوگا اس لئے اس کو لائن پر لانے کے لئے مجھے بار بار اٹھنا پڑے گا اس لئے میرا کھڑا رہنا زیادہ بہتر ہوگا جوانا نے جواب دیا تو ٹائگر نے بھی اسبات میں سرحالا دیا چینل میں بات چیلٹی نے آنکھیں کھولی اور پھر سامنے بیٹھے ہوئے ٹائگر کو دیکھ کر وہ اچانک چونک پڑا بے ہوشی کی وجہ سے تمہارا نشاہ اب اتر چکا ہوگا چیلٹی اور مجھے تم پچانتے ہو میرا نام ٹائگر ہے ٹائگر نے بڑے سنجیدہ لیجے میں کہا ہاں مگر یہ میں کہا ہوں کیا مطلب یہ دیو کون ہے چیلٹی نے حیرت بڑے لیجے میں کہا تم نے پیکارڈ ہوتل کے مین گیٹ سے باپ کر نکلتے ہوئے ریکس کو ہلاک کیا اور پھر تم خود اپی راستے سے فرار ہو گئے تم نے یہ بتانا ہے کہ تم نے ریکس کو کس کے کہنے پر ہلاک کیا ہے جوانا نے کہا یہ سب گلت ہیں مہتر پکارڈ ہوتل گیا ہی نہیں چیلٹی نے اس بار خاصے سنبھلے ہوئے لیجے میں کہا اوکے ابھی تمہاری جاداشت کام شروع کر دے گی جوانا نے کہا اور جیب سے کنجر نکال کر وہ بڑے جہرانہ انداز میں آگے گڑھنے لگا کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو رک جاؤ چیلٹی نے اسے جہرانہ انداز میں اپنی طرف آتے دیکھ کر چیت کر کہا لیکن جوانا نے رکنے کے بجائے قریب پہنچ کر ہاتھ گمایا اور دوسرے لمحے چیلٹی کی ایک کانک کا ڈیلا کٹ کر باہر آ گیا اور کمرہ اس کے حلق سے نکلنے والی چیکوں سے گونج اٹھا ہاں اب بتاؤ جلدی ورنہ دوسری آنکھ بھی نکال دوں گا جوانا نے بڑے تھنڈے لیجے میں کہا اور کھنجر اس کے لباس سے صاف کرنے لگا تم تم ظالم ہو صفاق ہو چیلٹی کے موہ سے رک رک کر الفاظ نکلنے لگے آخری بار کہہ رہا ہوں بتا دو ورنہ جوانا نے گراتے ہوئے کہا ہاں ہاں میں نے اس آدمے کو ہلاک کیا میرا تعلق ہارسن گروپ سے ہے ہارسن نے مجھے حکم دیا کہ ریکس جو کے کافرستانی کے لیے کام کرتے ہیں پیکارٹ ہوتل میں مجود ہے اسے پوری ہلاک کرنا ہے تو میں وہاں پہنچا اور میں نے گن پوائنٹ پر اسے اٹھایا تاکہ ہوتل سے باہر لے جا کر اسے کسی علیدہ جگہ پر گولی مار دوں لیکن اس نے گیٹ کے قریب پہنچ کر اچانک مجھے دھکا دیا اور باہر دوڑ گیا مجھے معلوم تھا کہ اگر وہ ایک بار ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا دستیاب ہونا محال ہوگا اس لئے میں نے اسے اعقب سے گولی ماری اور پھر اپنی دروازے سے نکل گیا پھر میں نے ہارسن کو رپورٹ دی اور وہ اپنے فلائر پر چلا گیا وہاں جا کر میں نے شراب پی پھر میری آگ کھڑی تو میں یہاں موجود تھا چائٹی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا ہارسن کا فون نمبر کیا ہے ٹائگر نے پوچھا تو چائٹی نے نمبر بتا دیا اسے ختم کر دے جوانا ٹائگر نے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی جوانا کا ہاتھ گمہ اور کھنجر چائٹی کی شارب میں اترتا چلا گیا جبکہ ٹائگر اٹھ کر تیزے سے بلیک روم سے باہر آیا اور پھر دوسرے کمرے میں پہنچ کر ہارسن سے بات کراؤ ٹائگر نے کہا دوسری طرف سے کہا کیا اور اس کے ساتھ ہی لائن پر خاموشی تاری ہو گئی ہیلو ہارسن بول راؤ چانلوں میں بعد ایک باری سی مردانہ آواز سنائی دی ٹائگر بول راؤ ہارسن ٹائگر نے سرد لہجے میں کہا وہ تم کیسے پون کے ہے کوئی خاص بات ہارسن نے چونکر کہا تمہارا آدمی چیرٹی جس نے پیکارٹ ہوتل میں ریکس کو ہلاک کیا ہے سپیشل ایجنسی کی طویل میں چلا گیا ہے کیونکہ ریکس جس کو تم نے ہلاک کرایا ہے اس کا تعلق کافرستان سے تھا اور اس کے پیچھے سپیشل ایجنسی لگی ہوئی تھی اور چیرٹی سے انہوں نے معلوم کر لیا ہے کہ تم نے اسے چیرٹی کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا ٹائگر نے انتائی سنجیدہ لائجے میں کہا سپیشل ایجنسی اور پھر دوسری طرف سے گبرائے ہوئے لائجے میں کہا گیا تم میرے بارے میں اچھی طرح جانتی ہو سپیشل ایجنسی میں میرا اثر رسوک مجود ہے اس لئے تمہارے جان بچائی جا سکتی ہے اور وہ بھی اس لئے کہ انہوں نے تم سے معلومات حاصل کرنے کا ٹاکس مجھے دیا ہے اگر تم بتا دو کہ ریکس کے بارے میں کیا تفصیل ہے اور کیوں اسے ہلاک کرائے گیا ہے تو تم بچ سکتی ہو ورنہ تم جانتی ہو کہ تمہیں بتانا تو پڑے گا لیکن پھر تم کھلی آنکھوں سے کبھی سورج نہ دے سکو گے ٹائگر نے سرد لائج میں کہا لیکن اس طرح تو میری ساخ بھی ختم ہو جائے گی آرسن نے کہا میرے بارے میں تم جانتی ہو اس لئے کھل کر بتاؤ تمہاری ساخ قائم رہے گی اور تم بھی زندہ بچ جاؤ گے ٹائگر نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں ریکس کو ہلاک کرنے کی بوکنگ گارڈ پر مجود ریڈ لائٹ ہوتل کے مالت اور جنرل مینجر پناج نے کروائی تھی اور اس نے کہا تھا کہ آج رات ہونے سے پہلے اسے ہلاک ہو جانا چاہیے اس لئے میں نے چیٹی کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کیونکہ وہ ہر صورت میں کام کر گزرتا ہے آرسن نے جواب دیا ہوکے اب سب کچھ بول جاؤ ٹائگر نے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے انکواری کے نمبر پریس کر دیے انکواری پلیس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی بندرگاہ کے ریڈ لائٹ ہوتل کا نمبر دیں ٹائگر نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا ٹائگر نے اوکے کہہ کر کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے ریڈ لائٹ ہوتل رابطہ ہونے پر ایک سخت سی مردانہ آواز سنائی دی ریچرڈ سے بات کراؤ میں ٹائگر پور راؤں ٹائگر نے کہا دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن پر خموشی تاری ہو گئی ریچرڈ بور راؤں چینلوں میں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی لہجہ باری اور سخت تھا ٹائگر بور راؤں ریچرڈ کیا تم ایک ہزار ڈالر اس طرح کھمانا چاہتے ہو کہ کسی کو علم بھی نہ ہو سکے ٹائگر نے کہا اوہ ہاں کیوں نہیں مجھے تو ویسے بھی ان دنوں رقم کی اشد ضرورت ہے ریچرڈ نے کہا تو پھر کسی محفوظ فون کا نمبر بتا دو ٹائگر نے کہا اوہ اچھا یہ بات ہے تو کرو نوٹ نمبر ریچرڈ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نمبر بتا دیا ٹائگر نے کریڈر لبایا اور پھر ٹون آنے پر ریچرڈ کا بتایا ہوا نمبر پریس کر دیا ییس رابطہ قائم ہوتے ہی ریچرڈ کی آواز سنائی دی لیکن اس نے صرف ییس کہا تھا ٹائگر بور راؤں ٹائگر نے کہا اوہ ہاں اب تم کھل کر بات کر سکتے ہو کیا مسئلہ ہے ریچرڈ نے کہا تمہارے بہت فناج نے کافستانی ایجنٹ ریکس کو بات پڑھنے سے پہلے پہلے ہلاک کرنے کے لئے ہارسن کو بک کیا اور ہارسن نے اپنے خاص آدمی چائٹی کو یہ ٹاسک دیا اور چائٹی نے ہوتل پیکارٹ میں اس ریکس کو بولی مار کر ہلاک کر دیا کہ تمہارے پاس رپورٹ کونچ چکی ہے ٹائگر نے کہا ہاں رپورٹ تو کافی پہلے مل چکی ہے لیکن تمہیں اتنی تفصیل کا کیسے اور کہاں سے علم ہو گیا خاص طور پر فناج کے بارے میں ریچرڈ نے حیرت پر علاج میں کہا جس طرح تمہیں رقم کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح دوسروں کو بھی رقم کی ضرورت پڑھ جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ ٹائگر انتائی اصول پسند ہے وہ جان تو دے سکتا ہے لیکن اپنے پارٹیوں کے نام ساملے نہیں لاسکتا اس لئے مجھے وہ سب کچھ معلوم ہو جاتے ہیں جو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں اور یہ بھی بتا دوں کہ میری ان معاملات میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہوتی میں باری معافضے پر کام کرتا ہوں اور تھوڑا سا معافضہ خرج کر کے باقی رقم کمال لتا ہوں ٹائگر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو پھر میرا معافضہ بھی بڑھا دو ریچرڈ نے کہا تم میرے دوست ہو اس لئے میں نے خود تمہیں ایک ہزار ڈالر کی آفر کر دی ہے برنہ تمہارے ہوتل کا کوئی دوسرا آدمی صرف دو اڑائی سوڑ ڈالرز میں سب کچھ بتا دے گا ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا اچھا ٹھیک ہے بتاؤ کیا معلوم کرنا چاہتے ہو دوسری طرف سے ریچرڈ نے تو ہیل سانس لیتے ہوئے کہا تمہارا باز فنانچ ایسی کون سی سرگنمی مصروف ہے جس کے لئے اسے رات سے پہلے پہلے فریکس کو حلاق کرانے کی بوکنگ کرانی پڑی اور سن لو کہ مجھ سے غلط بیانے کرنے والے دوسرا سانس نہیں لے سکتے ٹائگر نے کہا سوری ٹائگر ایک ہزار ڈالر میں یہ سب کچھ نہیں بتایا جا سکتا یہ بہت اہم معامل ہے کم وز کم دس ہزار ڈالر تمہیں دینے پڑیں گے اور ساتھی حلب بھی دینے آوگا کہ میرا نام کسی صورت بھی سامنے نہیں آئے گا ورنہ سوری میں نے ایک ہزار ڈالر کے لئے خودکشی نہیں کرنی دوسری طرف سے ریچرڈ نے انتائیس انجیدہ علاجے میں کہا ٹھیک ہے دس ہزار ڈالر مل جائیں گے اور میں یہ بھی حلف دیتا ہوں کہ تمہارا نام سامنے نہیں آئے گا لیکن معلومات درست ہونی چاہیے ورنہ تم خودکشی بھی نکار سک ہوگے ٹائگر نے انتائیس انجیدہ علاجے میں کہا مجھے مانو میں ٹائگر اس لئے تو میں تمہیں بتانے پر آمادہ بھی ہو گیا ہوں سنو کافرستان کے ایک پارٹی جس کا تعلق کافرستان کی کسی سپیشل ارجنسی سے ہے یہاں پہنچی ہوئی ہے انہوں نے ایک سائنس دان ڈاکٹر مجید کو کسی خفیہ لیبارٹری سے نکال کر کافرستان لے جانا تھا ریکس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ریکس یہاں توہیل عرصے سے کام کر رہا تھا اس کے تعلقات اس خفیہ لیبارٹری میں کسی سے تھے اس آدمی کے ذریعے اس ڈاکٹر مجید سے بات ہوئی اور ڈاکٹر مجید بہت پڑی رقم کے عوض ان کے ساتھ کافرستان جانے پر تیار ہو گیا لیکن پاکشائی حکام ڈاکٹر مجید کی انتائی سخت نگرانی کر رہے تھے اور ان کے لیبارٹری سے باہر آنے پر سخت پروندی تھی اس لئے ریکس نے ایک اور چکر چلایا لیبارٹری کا ایک آدمی جو اس ڈاکٹر مجید کی قدو کامت کا تھا اسے باری رقم کے عوض دوانٹھا گیا اور وہ آدمی اس لیبارٹری سے باہر آیا تو ریکس نے اس کی جگہ اپنا ایک تربیت یاک تھا آدمی جس کا اصل نام شنکر تھا لیبارٹری میں اس آدمی کے میک اپ میں بجوایا اس کے ساتھ کفیہ پاکس جس میں جدید ترین میک اپ کا سمان تھا جو عام میک اپ واشر سے چیک نہ ہی کیا جا سکتا تھا اندر بجوایا اور پھر اس آدمی نے خود پر ڈاکٹر مجید کا میک اپ کر لیا جبکہ ڈاکٹر مجید پر اپنا میک اپ کر کے اس نے ڈاکٹر مجید کی جگہ سنبھال لی اور ڈاکٹر مجید کو اپنے روب میں لیبارٹری سے باہر بجوا دیا جہاں سے ریکس نے اسے یہاں پروگرام کے مطابق ریڈ الائٹ ہوتل پہنچا دیا وہ سپیشل پارٹری یہاں پہنچ گئی ریکس نے چونکہ ان سے انتائی پاری رقمیں بقائدہ بلیک میل کر کے وصول کر لی تھی اور پھر وہ اس لیے بھی ریکس کو درمیان سے ہٹانا چاہ دیتے کہ بعد میں بھی کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ ڈاکٹر مجید کہاں گیا اس لیے ریکس کو پوری طور پر ہلاک کرنے کے لیے ہارسنگ کو گوہنگ کرا دی گئی اور پھر یہ اطلاع بھی مل گئی کہ ریکس کو ہلاک کر دیا گیا ہے ریچر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اب یہ ڈاکٹر مجید کہاں ہیں کافرستان چھوڑنے چلا گیا تھا اب تک وہ کافرستان پہنچ بھی چکے ہوں گے ریکس کو اس لیے رات سے پہلے پہلے ہلاک کرنے کا کہا گیا تھا کیونکہ ڈاکٹر مجید کی جگہ لیبارٹری میں رہ جانے والا آدمی رات ہوتے ہی کسی اور کا میک اپ کر کے باہر آ جائے گا اور اس آدمی کو پوری ہلاک کر دیا جائے گا اس لیے پارٹی چاہتی تھی کہ ڈاکٹر مجید کی کمشدگی کا پتہ چڑھنے سے پہلے ہی ٹیکس کا بھی خاتمہ ہو جانا چاہیے ریچرڈ نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا اس سپیشن پارٹی کی کیا تفصیل ہے ٹائگر نے پوچھا اس کے لیے مزید پانچ ہزار ڈالر دینے ہوں گے ریچرڈ نے کہا ٹھیک ہے مل جائیں گے بولو ٹائگر نے کہا اصل پارٹی ایک عورت ہے جس کا اصل نام تو کچھ اور ہے لیکن وہ مایہ دیوی کے نام سے یا رہی ہے کافرستانی سفارت کھانے کے کلچرد حداشی جوشی کے اسسسٹینٹ مایہ دیوی کے روم میں جوشی اور اس عورت نے مل کر یہ ساری کاروائی کی ہے کیونکہ ریکس جوشی کے تیت ہی کام کرتا تھا اب وہ مایہ دیوی ہی ڈاکٹر مجید کے ساتھ کافرستان گئی ہے جوشی واپس سفارت کھانے واپس سے لگیا ہے ریچرڈ نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا لانچ کی کیا تفصیل ہے اور یہ کب روانہ ہوئی ہے ٹائگر نے پوچھا تو ریچرڈ نے تفصیل بتا دی اوکے اپنا اکونٹ نمبر اور بینک کے بارے میں بتا دو کل کسی بھی وقت تمہارے اکونٹ میں 15000 ڈالر جمع کرا دی جائیں گے ٹائگر نے کہا تو دوسری طرف سے تفصیل بتا دی گئی اوکے اب سب کچھ بھول جاؤ ٹائگر نے کہا تو اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا جہاں جوزف اور جوانہ دونوں موجود تھے بڑی دیر باتیں کی ہیں تم نے کیا ہو رہا تھا جوانہ نے پوچھا تو ٹائگر نے انہیں تفصیل بتا دی اوہ یہ تو انتائی اہم ترین معاملہ ہے اسے پوراں باس کے نوٹس میں آنا چاہیے جوزف نے کہا ہاں میرا خیال ہے کہ پون کی بجائے مجھے خود پلیٹ پر جا کر باس کو تفصیل بتانی چاہیے ٹائگر نے کہا نہیں یہ ساری تفصیل میں ماسٹر کو بتاؤں گا کیونکہ یہ کیس سنیک کلرز کا ہے جوانہ نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم بتا دینا آؤ میرے ساتھ ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں میں یہ اسے پون پر بتا دوں گا البتہ تم ماسٹر کے فلیٹ پر چلے جاؤ ہو سکتے ہیں کہ ماسٹر تم سے مزید تفصیلات معلوم کرے جوانہ نے کہا تو ٹائگر نے اسبات میں سرحل آیا اور وسیعوں اور اس پورچ میں مجود اپنی کار کی طرف بڑھ گیا جبکہ جوانہ اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں فون مجود تھا تو دوستو اس کے ساتھی یہ اپیسوڈ یہیں قتم ہوتی ہے لیکن دوستو ٹھہر جئے کیا عمران اور سنیک کلرز کافرستان سے ڈاکٹر مجید کو